بسم اللہ الرحمن الرحیم جسمانی دردوں کا پٹھوں کے دردوں کا ارکن نساء کا جو پٹھے کا درد ہوتا ہے دہینی طرف بھی ہو جاتا ہے اور بہین طرف بھی ہو جاتا ہے تو جسمانی دردیں جتنی بھی ہیں ازلات کا درد ہے آساب کا درد ہے اس کے لیے ایک انتہائی لا جواب سو فیصد یونانی مسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اب آتے ہیں اس نسخہ کی طرف بہت سے دوستوں کی طرف سے پیغامات آتے رہتے ہیں عطبہ اکرام کی طرف سے بہت زیادہ پیغام آتے ہیں کہ دردوں کے لیے کوئی مجرب ترین نسخہ جو ہے وہ شیئر کریں میں نے اس سے پہلے بھی اپنے چینل پہ کئی نسخے شیئر کی ہیں لیکن یہ نسخہ میرے ایک بزرگ استاد ہیں ان کی طرف سے مجھے ملا اور یہ نسخہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بہت ہی عالی اور لا جواب دردوں کے لیے دعا ہے اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے لینا ہے ازراکی مدبر یہ آپ دو طولہ لے لیں اس کے بعد آپ نے اس میں مال کنگنی لے لی ہے دو طولہ اس کے بعد آپ نے اس میں فلفل سیاہ کالی مرچ لینی ہے دو طولہ پھر آپ نے فلفل سفید یہ لینی ہے دو طولہ اس کے بعد آپ نے گوگل جو ہے ایک نمبر گوگل جس کو بھی کہتے ہیں گوگل اصلی کئی لوگ اس کو گوگل بینسیا بھی کہتے ہیں وہ بھی آپ نے لینی ہے دو طولہ جدوار خطائی آپ نے دو طولہ لینی ہے اس کے بعد آپ نے مکہ لینی ہے دو طولہ اس کے بعد آپ نے اسگند ناگوری دو طولہ لینی ہے اس کے بعد آپ نے سرنجا شیری جو ہیں وہ بھی دو طولہ لینی ہے سرنجا تلخ جو ہیں وہ بھی دو طولہ لینی ہے اور سرنجا تلخ اور سرنجا شیری یہ دونوں دو دو طولے اس نسخہ میں پڑیں گے اس کے بعد آپ نے کست شیری جس کو کٹ شیری کہتے ہیں وہ بھی آپ نے دو طولہ لینی ہے اور کٹ تلخ یعنی کست تلخ جو ہے وہ بھی آپ نے دو طولہ لینی ہے یہ تمام اجزاء لے کے ان کو باری پیس کے چنے کے برابر جو ہے ان کی گولیاں بنا لیں یا پانچ سو میلی گرام والی کیپسل بڑھ لیں ایک گولی صبح و دپیر شام ناشتے اور کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ یا دودھ پتی کے ساتھ اس کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ دردوں کے لیے وجہ المفاصل کے لیے جھوڑوں کے دردوں کے لیے یورکیسل کے وجہ سے ہونے والے دردوں کے لیے بہت ہی عالی نسخہ ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی اچھی کمپنی کی بنی ہوئی جو جوارش کمونی ہے وہ آدھی آدھی چمچی جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد یا ناشتے کے بعد اس دعا کے ساتھ لازمی استعمال کروانی ہے یورکیسل اور یورکیسل کی وجہ سے ہونے والے تمام مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام قسم کے درد جو ہیں اسابی درد ازلاتی درد اور اس کے علاوہ جوڑوں کے درد کمر کا درد یہ تمام دردیں جو ہیں وہ اس کے استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے مریض جو ہے وہ شفایاب ہو جاتا ہے اسابی دردوں کے لیے بہت عالی نسخہ ہے ایک بات یاد رکھیں کہ ہائی بلیڈ پریشر کے مریض اس دعای کے استعمال نہ کریں اگر وہ کریں تو پھر اپنے معالج کے مشورہ کے ساتھ استعمال کریں اسی طرح جن لوگوں کو خونی بواسید کا مسئلہ ہو وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں ہائی بلیڈ پریشر اور تمام گرم امراض کے مریض جو ہیں مثلا کالا یرکان ہے جیسے تو کالا یرکان کے اور یرکان کے مریض بھی اس دعای کو استعمال نہ کریں عام لوگوں کے لیے یہ نسخہ نہیں ہے عطبہ اکرام کے لیے ہے عطبہ اکرام اس کو نسخہ کو بنائیں اور اس کو استعمال کریں اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سب سے جاز چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دکھن سانیت کو شفائے کاملہ تا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ